سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رحمن رحیم غفور غافر الزمب رب کی رحمت پورے جوش پر ہے اللہ اعلان فرما رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے اناؤنس کر دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے سارے کے سارے بندوں اللہ اپنے فرما برداروں نافرما برداروں اپنے نمازیوں بے نمازیوں اپنے نیکوں کاروں گناہگاروں فاسقوں فاجروں سب سے مخاطب ہے کہ تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے گناہوں کا امبار جمع کر لیا ہے نافرمانی اور زیادتی کی زندگی بسر کر لیا ہے سستی اور قاہلی میں زندگی کی جوانی گزار دیئے تو تم نے جو بھی کر لیا ہے تم اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ وہ سب کے سارے گناہوں کو بخش دے گا کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور وہ ہے ہی رحم کرنے والا اللہ کی بخش کا ایک عام اعلان ہے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے خبر دیئے میرے بندوں کو یہ بھی خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم اور انام ہے کہ اس نے ہماری لئے توبہ کا درکھلا رکھا ہے بخش دینا اس کی صفت ہے اور بخش مانگنے کو اور اللہ سے گناہوں کی بخش طلب کرنے اور استغفار کرنے کو وہ بندے کے لئے پسند کرتا ہے اللہ سے قسرت سے بخش طلب کریں اپنے گناہوں اپنی ظلم اور زیادتی جو اپنے جانوں پر انسان گناہ اور نافرمانی کر کے کرتا ہے وہ کیا کیا ظلم ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں سستی اور کاہلی پر رکھتا ہے تو وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ ڈال کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اس ظلم کا اطراف بھی کرنا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی ہے قسرت سے اللہ سے بخش طلب کرنا اور استغفار کو اپنا معمول بنانا ضروری ہے بخش طلب کریں تو قرآن کی دعائیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ میں کریں کیونکہ جب قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے استغفار اور بخش کا معاملہ طلب کیا جائے گا تو ایک تو سنت کے اتباہ کا عجر ہوگا قرآن کی تلاوت کا عجر شامل حال ہوگا اور پھر یہ وہ دعائیں ہیں جو نبیوں کی دعائیں تھیں اور یہ وہ دعائیں ہیں جو مستجاب ہوئیں عرشِ الٰہی تک پہنچیں جن بخش کی دعاؤں کے بعد اللہ نے انبیاء کو بخش دیا تو لہٰذا ان الفاظ میں اللہ سے بخش طلب کرنے کو اپنا معمول بنانی جائے سورہ العراف کی آیت نمبر 23 میں حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ درخت کا پھل کھانے کی کمی شیطان کی اکساہتوں میں آ کر ان سے ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ سے بخش طلب کی اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں حضرت یونس علیہ السلام جب جلدبازی کر کے ہجرت کر گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اپنی کمی اور قطاہی کا اعتراف کر کے استخبار کر کے دعا کی تھی یہ بھی بہترین بخش طلب کرنے کے کلمات ہیں پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 16 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بھول چوک سے وہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تو تب انہوں نے دعا کی تھی انی ظلمت نفسی فاقفر لی کہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے پس تو مجھے بخش دے تو یہ اپنے اعتراف خطا ندامت اور استخفار کے کلمات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے قرآن میں مذکور ہیں اور نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مسنون دعائیں اور بڑی جامع دعائیں موجود ہیں استخفار کے لیے بہت جامع کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی بخشش قبول کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں پھر اسی طرح یہ وہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکو اور سجود میں بھی پڑھتے تھے اور اس میں اللہ کی حمد و سنا کر کے اللہ سے بخشش مانگی گئی ہے کہ اللہ تو پاک ہے میں تیری حمد و سنا کرتی ہوں اور اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اسی طرح وہ دعا جو سجدے کی دعا ہے سارے کے سارے گناہوں کی بخشش ہے کھلے چھپے اعلانیا پوشیتا پہلے باد والے ایک بہت ہی جامع سا بخشش کی الفاظ ہیں اس دعا میں اور پھر دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہم مغفر لنا وارحمنا واخدنا وعافینا ورزقنا اس میں بخشش کے ساتھ خدایت رحمت رزق اور آفیت بھی مانگی گئی ہے تو یہ وہ کچھ دعائیں ہیں قرآن کی تین انبیاء کی دعائیں اور تین مسنون دعائیں چب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے کوئی حکم سے تجاوز ہو جائے کوئی اللہ کے ڈونٹ یعنی اللہ کی نواہی کا ارتکاب ہو جائے یا اللہ کے ڈو کی کمی اور قطاہی یا سستی یا کاہلی ہو جائے کوئی مکرو کوئی اللہ کا ناپسندیدہ عمل اللہ کے خدوث سے تجاوز ہو جائے تو بس اس کا اطراف کر کے اپنے روٹھے رب کو رازی کرنے کے لیے یہ انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے قلمات کے اللہ کے کلام کے قلمات کو اپنا کلام اور اپنی دعا کا حصہ بنا لیجئے اللہ ہمیں قسرت سے استغفار اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والا خوشنصیب بنا لے موسیقی